جب آپ ان وستر کو دیکھو گے ان وستر میں سب سے آکرشید جو بات ہے اگر مہایاجک سے آپ کا ملاقات ہوتا ہے اور اگر آپ ان کے وستر میں سے سب سے جو آکرشید بھاگ ہے وہ ہے سینہ کیونکہ وہاں پر سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت انمول رتن جو ہے ان کے سینے پر لگایا گیا تھا اور وہ سب سے عدبد حصہ تھا اور آج ہم اسی چیز کے بارے پڑھائی کریں گے ادھیان کریں گے اور پرمیشور ہمارا مردرشن کرے گا آپ اس چطر کو دیکھ سکتے ہو ایک سنیرہ چوکٹ اور اس کے اوپر انمول رتن گڑے گئے ہیں پوسونے کے پلیٹ میں انمول رتن گڑے گئے ہیں پرمیشور کے مردرشن کے انوشار اور آج ہم اسی چیزوں کے بارے میں ادھیان کریں گے اگر آپ نئے نئے میں پڑھو گے تو لکھا گیا ہے دھارمکتہ کے جھلم کے بارے میں دھارمکتہ کا جھلم اپنے پڑوس والے سے کہیں دھارمکتہ کا جھلم اور بائیبل کہتا ہے کہ پرمیشور موسیٰ سے کہتا ہے کہ یاجہ کے لیے خاص کر کے حارون کے لیے تو پویتر وستر بنانا اور ان پویتر وستر میں ایک مہتوپن حصہ ہے اور وہ حصہ ہے کہ جہاں پر انمول رتن گڑے جائیں گے ہم نے وچن میں پڑھا لکھا گیا ہے کہ ان پتھروں پر نام لکھنا پینٹ سے نہیں لیکن خودوانا خودوانا آپ کو پینٹ سے نہیں لکھنا ہے کیونکہ بہت سارے جگہ پر لکھا گیا ہے کہ کس پرکار آپ کو چطر بنانا ہے بائیبل میں لکھا گیا ہے اور اپنے گھر میں ٹنگانا ہے تاکہ تمہارے جو ونش ہے انہیں سمرن ڈلا سکو آپ یاد ڈلا سکو جب وہ پوچھیں گے یہ کیا ہے ان کو بتاسوں کو گوہائی لیکن یہاں پر لکھا گیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے ان پتھروں کو جو یاکوب کے بارہ بچے ہیں ان کے نام کو خودوانا ہے اور جب وہ خودوا کر ہو جائیں گے تب آپ کو اس پلیٹ پر سونے کے پلیٹ پر جڑنا ہے یا لگانا ہے اور اور وہی چیزوں کو پردشیت کیا گیا ہے نئے نیم میں دھارمکتہ کے جھلم کے بارے میں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دھارمکتہ کا جھلم بہت ضروری ہے جب جب مہایاجک پرمیشور کے اپسیت میں جاتے تب تب پرمیشور اس مہایاجک کے جھلم کو دیکھتے تھے اور وہ اپنے وعداؤں کو سمرن کرتے تھے جو انہوں نے ابراہم سے کیا تھا کہ کس پرکار میں تیرے ونشتز کو آششیت کروں گا کس پرکار میں تیرے پیڑی کو بڑھاؤں گا کس پرکار میں ان کے سنگ رہوں گا وہ سارے چیز پرمیشور سمرن کرتے جب جب یہ مہایاجک پرمیشور کے اپسیتی میں پہنچتا جب جب یہ مہایاجک پویترستان میں پہنچتا تب تک پرمیشور ان چیزوں کو سمرن کرتے تب تب ان باتوں کو سمرن کرتے وہ پتھر جو ہے وہ یوں ہی کہیں لگایا نہیں گیا تھا پرنتو وہ سونے میں لگایا گیا تھا اور جب آپ پڑھوگے سونے کے بارے میں کہ بائیبل میں سونے کا بہت سارا عرث ہے اور ان عرث میں کچھ عرث ایسا ہے کہ سونا اس کا مطلب ہے شدتا سونا اس کا مطلب ہے پویترتا اور جب آپ ان چیزوں کو ملاوگے وہاں سے ایک اور شبد اتپن ہوتا ہے اور وہ ہے دھارمکتا پرمیشور کیونکہ بھائی کا کارن تیرے پاس نہ آئے گا بائیبل کہتا ہے یہاں پر کہ آپ دھارمکتا کے کارن بچے رہو گے اور آج اگر آپ بھائی سے گزر رہے ہو دکتی سے گزر رہے ہو سب سے بڑی ہماری سمسیا یہ ہے کہ ہم نہیں جان پا رہے ہیں کہ ہم کون سے چیز میں ستھاپیت ہیں آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ پرمیشور کے دھارمکتا میں آپ ستھاپیت ہو